بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو میپل ٹری جس کو اردو میں چنار کا درخت کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے تو آئیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں چنار کا درخت ہے اب یہ کرکس سیزن چل رہا سایت علمون دیکھیں اس میں درخت کے بھی زکیر ہوگا ہے اللہ میرے آمی والے نسلوں کو جنہیں چنار جنی امر دیں ساڑھے چار سو سال اس درخت کی ایج آفتہ تھری ہنڈر کے اس بار جنہ سے یہ برن ہو جاتی ہیں خود بخود کیونکہ اس میں جنہ سے سلفار اور فاسپریس کی میکدار بہت جارہ ہوتی ہے جب ایکسپائر ہونے لگتے ہیں تو یہ ہلکی سی ہلکیاں کو پکڑ لیتی ہے اور اندر سے آہستہ آہستہ برن اور نسٹرات ہوتے ہیں ایک دو فجال چکے ہیں دوسرے سائٹ سے جو نے پوری جلیب یہ اندر سے یہ بلکل غار بنی گئے ہال ہے سنوبر کہہ رہے ہیں نہیں سنوبر یہ چنار ہے چنار یہ بیسکلی جیسے گلگت بلکستان اور کشنیوں نے پاہ جاتے ہیں یہ جہاں میں یہ ورمیل نا فیجلسان کی پرپوری ہوتی ہے یہ کینیڈا کے فلیک میں شاید ہم دیکھا ہوئے ایک پتے کے نشان بنا ہوئے ہیں جی جی بالکل تقریباً چار سو سے ساڑھے چار سو سال اس درخت کی عمر ہوتی ہے چار سو سے ساڑھے چار سو سال تک پہنچتے ہوئے یہ درخت خود بخود برن ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ اندر سے یہ درخت خود بخود جلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس درخت میں سلفر اور فاس فورس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جب یہ درخت ایکسپائر ہونے لگتا ہے تو اندر کی طرف سے یہ ہلکس یہ آگ پکڑ لیتا ہے اور آہستہ آہستہ برن ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ درخت بلوچستان اور کشمیر میں پایا جاتا ہے کینڈا کے پرچم پر بھی اسی درخت کے پتے کا نشان ہے ناظرین یہ تھی میپل ٹری کے بارے میں چند انفرمیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر گئی ہے موسیقی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے عقل کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی